صدر عاصف علی زرداری وفاق کی مضبوطی کی علامت ہوں گے ان کا بطور صدر انتخاب جمہوری اقدار کا تسلسل ہے وزیر آزم چہباز شریف کی عاصف علی زرداری کو دوسری مرتبہ صدر پاکستان منتقب ہونے پر مبارک بات اپنے پیغام میں کہا قومی اسمبلی سینٹ اور چاروں صوبوں کے منتقب عرقی نے عاصف علی زرداری پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا امید ہے بطور صدر پاکستان عاصف علی زرداری اپنی آئینی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سرانجام دیں گے اتحادی جماعتیں مل کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے محنت کریں گی تو عاصف زرداری کی دوسری مرتبہ پاکستان کے صدر منتقب ہونے پر جیالوں کا جشن پارلیمنٹ کے اندر اور ڈیل چوک پر بھنگڑے ڈالے گئے اسی کے تفصیل جانے کی نمائندہ سمہ عثمان جاوید سے عثمان کہاں کہاں جشن منایا جا رہا ہے بتائیے گا دیکھیں عاصف علی زرداری جب صدر منتقب ہوئے تو جیالوں کی جانب سے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جشن کا سلسلہ شروع کر دیا اور پارلیمنٹ سے ہوتا ہوا یہ جشن اسلام آباد کے ڈی چوک پر پہنچا اور ڈی چوک پر بھی جیالوں کی بڑی تعداد پارلیٹی پرشموں کی حمرہ عاصف زرداری کے حق میں نعرے بازی کرتے ہوئے یہاں پر آئی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارلیٹی کے مرکزی دفتر امبیسی روڈ اسلام آباد پر جو واقعہ ہے وہاں پر بھی کارکنان کی جانب سے بھنگڑے ڈالے گئے اور وہاں پر بھی جشن منایا گیا اور اب سے کچھ دیر بعد ہی پاکستان پیپلز پارلیٹی کی جانب سے یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ آٹھ بجے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں جشن منایا جائے گا اور وہاں پر آتش بازی بھی کی جائے گی اور پاکستان پیپلز پارلیٹی کے جیالوں کی جانب سے جشن کا سلسلہ اسلام آباد میں جاری ہے اور آٹھ بجے تمام کارکنان کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ زرداری ہاؤس کے باہر پہنچیں اور وہاں پر آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا اور کارکنان کی جانب سے مٹھائیاں بھی کھلائی جاری ہیں اور پارلیٹی پرچموں کے ہمراہ آصف علی زرداری کے حق میں ناروں کا سلسلہ بھی جاری ہے اس وقت میں اسلام آباد کے ڈی چوک پر موجود ہوں یہاں پر ابھی کارکنان کی زیادہ تعداد تو موجود نہیں لیکن یہاں پر ابھی بھی دوسری مرتبہ پاکستان کے صدر منتخب ہونے پر جیال جشن منا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا عثمان جعوید ملک صدر آصف علی زرداری کی حلف برداری کل ایوان صدر میں شام چار بجے ہوگی چیف جاسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسان و منتخب صدر سے حلف لیں گے مزید بات کریں گے ہماری سینئر ریپورٹر نیر علی ہمیں جائن کر چکی ہیں نیر بتائی گا کیا انتظامات کیے گئے ہیں کل کی تقریب کے حوالے سے جبکل کل ایوان صدر میں تقریب حلف برداری کائنکاد ہونے جا رہا ہے اور سابق صدر آصف علی زرداری جو کہ نو منتخب صدر آصف علی زرداری ہے اب دوسری بار اپنے عودے کا حلف اٹھائیں گے اور ان سے جو عودے کا حلف ہے وہ جیسٹس آف پاکستان جیسٹس قاضی فائز عیسان جو ہیں میں لیں گے اس موقع پر چاروں صوبوں کے گورنرز چاروں صوبوں کے جو بزرائے آلہ ہیں ان کے ساتھ ساتھ ارکان پارلیمنٹ کی بڑی تعداد موجود ہوگی اس کے علاوہ کچھ امبیسیجرز جو ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے اس اہم موقع کو وٹنس کرنے کے لیے تو کل چار بجے جو ہے تقریب کا وقت رکھا گیا ہے اور اس تقریب میں جو ہے نسابق صدر آصف علی زرداری سے جو ہے وہ حلف لیں گے چیپ جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسان جی ٹھیک ہے نیر آپ کا بہت شکریہ